بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری جانے وزیراعظم شہباز شریف نے عمران خان کے عیبڈ آباد میں خطاب کو سازش قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف قانونی کاربائی کا اعلان کیا ہے اس بارے میں مزید بات کریں گے بلٹن کے آخر میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز اسلامباد ہائی کورٹ نے جلسوں میں عدالتوں پر الزام تراشی افسوسناک قرار دے دی کہا جا رہا ہے عدالت نے رات بارہ بجے کیوں کھولی گئیں عمران خان سے بھی پوچھ لیں اگر آپ کو اعتماد نہیں ہم کیس نہیں سنتے حنیف عباسی کو معاملے خصوصی بنانے کے خلاف درخواست پر سمات کے دوران چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ اتر من اللہ کا شیخ رشید سے مقالمہ سوچ سمجھ کر آیا ہوں عدالت پر مکمل اعتماد ہے شیخ رشید کا جواب عدالت نے حنیف عباسی کی تکروری پر وزیراعظم کو نظر ثانی کا حکم دے دیا کپسان کو بائے بائے کہنے والے سابق گورنر پنجاب چوہنری محمد سرور کے نون لیگ سے معاملات تیپ آگئے جلد نون لیگ میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کریں گے چوہنری سرور لاہور کے علاقہ شاہدرہ سے قومی سمبلی کا الیکشن لڑیں گے نون لیگ نے ٹکٹ دینے کی حامی بھر لی ذرائعہ دعویٰ سابق ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رزوان لاہور میں حرکت قلب بند ہو جانے پر انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا الْاَيْهِ رَاجِعُونَ گھر میں دل کا دورہ جان لے وہاں ثابت ہوا ڈاکٹر رزوان وزیراعظم شہباز صریف کے خلاف ملی رانڈرنگ کیس کی تفتیش کر رہے تھے موجودہ حکومت انہیں اہدے سے ہٹا دیا تھا ملتان میں سینئر سیاستدان مخدوم جاوید آشمی کی طبیعت ناسا دل کی شریعانیں بند ہونے کے باعث کارڈیالوجی اسپتال منتخل جاوید آشمی کا انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال میں آج دل کا آپریشن ہوگا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے اشتر احصاف کو ایٹرانی جنرل تائیونات کرنے کی منظوری دے دی وزیراعظم شہباز شریف نے تائیوناتی کے لیے سمری صدر مملکت کو بھیجی تھی گورنر پنجاب کی تکروری سے مطالق سمری تاہال منظور نہیں کی گئی وزیراعظم کی بلی غلر احمان کو گورنر پنجاب بنانے کی سمری ایوانِ صدر میں التوا کا شکار مہنگائی کا بڑا بم پھٹنے کو تیار حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات سے قبل تیل پر سبسیڈی ختم کر دی جائے گی پاکستان اور عالمی ادارے کے درمیان مذاکرات 18 وئی کو قطر میں ہو رہے ہیں مذاکرات سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف کابینہ کو اعتماد میں لیں گے ذرائع کا دعویٰ مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل کوئٹہ میں چکن سات سو اور کراچی میں چھ سو روپے کلو فروغت ہونے لگا بیس کلو آٹے کا تھیلہ تیرہ سو روپے کا ہو گیا لیمو ایک ہزار روپے کلو لہسن چار سو اور پیاز دو سو روپے میں فروغت ہونے لگا مہنگائی ختم کرنے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے وزیراعظم نے چینی کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی چینی کی سمگلین کے خلاف بھی سخت اقدامات کا حکم زخیراندوزوں، ناجائد منافع خوروں اور مسنوعی قلت پیدا کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت شہباز شریف کہتے ہیں کہ عوام کی ضرورت کو پہلے پورا اور قیمت کو مستحکم کرنا زیادہ ضروری ہے ملک بھر میں ہیٹ ویف کا خدشہ اسلام آباد، پنجاب، خیبر، پختوں خواہ، گلگت، بلدستان اور کشمیر میں درجہ حرارت میں ساخت سے نو ڈگری اضافے کا امکان سندھ اور بلوچستان میں بپارہ چھے سے آٹھ ڈگری سے نگریٹ تک بڑھنے کا امکان طبی ماہرین کی عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت سہرہ چولستان میں گرمی، انسانوں اور مویشیوں کے لیے وبالے جان بن گئی تالاب، خوشک، زیر زمین، پانی، کڑوا، پانی کی ادم دستیابی کے باعث دو سو بھیڑیں مر گئیں نہروں کی بندش سے، فصلوں کی کاشت، متاثر، مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا سزوکی نے گاڑیوں کی قیمتوں میں چالیس ہزار روپے سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک کا اضافہ کر دیا کلٹس ای جی ایس ایک لاکھ روپے مہنگی، نئی قیمت ستائیس لاکھ باسٹھ ہزار روپے ہو گئی بولان چودہ لاکھ پندرہ ہزار اور آلٹو پونے پندرہ لاکھ روپے کی ہو گئی پاکستان میں تیلی سیمیا کے ریجسٹرڈ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی سالانہ پانچ ہزار اضافہ ہونے لگا تیلی سیمیا کے مریضوں کا ہیلتھ کار سے علاج معالجہ، نکاح سے پہلے جوڑے کا ٹیسٹ تیلی سیمیا ریپورٹ کو نکاح نامے کا حصہ بنانے کے ساتھ آگاہی مہم چلائی جائے قلب ویلپیر فاؤنڈیشن نے وزرعظم کو مطالبات پیش کر دیئے تنظیم کی طرف سے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دیا لیں روس نے یوکرین کے مشرقی شہر پوپاسنا پر قبضہ کر لیا مشرقی اور جنوبی علاقوں پر بھی میزائلوں کی بارش آج روس کے وکٹری ڈے پر یوکرین میں بڑے حملے کا خطشہ جی سیون موالک نے روس سے تیل کی خلیداری بند کرنے کا اعلان کر دیا امریکہ کی جانب سے نئی پابندی آئے سکھوں کی الہدہ وطن کے لیے کوششیں جاری اٹلی میں خالستان کی آزادی کے لیے ریفرینڈم سکھ کمیونٹی کے چالیس ہزار سے زائد افراد نے ووٹ ڈالے وقت ختم ہونے پر دس ہزار افراد ووٹ نہ ڈال سکے اسے قبل برطانیہ اور جنوبا میں بھی خالستان پر ووٹنگ ہو چکی ہے پاکستان سٹاک ایکشینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز بنفی کروجہان تین سو پوائنٹس کی کمی انڈیکس چوالیس ہزار پانچ سو انتالیس پر پہنچ گیا امریکی ڈالر بھی بے قابو قیمت میں ستاسی پیسے کا اضافہ انٹر بینگ میں ایک ستو ستاسی روے پچاس پیسے میں ٹریڈنگ آلی ووڈ اداکارہ سناکشی سنہا نے منگنگ کر لی اداکارہ نے انسٹاگرام پر انگوٹھی کے امرہ کسی کا ہاتھ آمیں اپنی مقفل تصاویز شیئر کر دی زندگی کا ہمسفر کون ہے جلد بتا دوں گی اداکارہ کا فیغام اور مسجد وزیر خان میں گانے کی شوٹنگ کے الزام میں اداکارہ سبا قمر اور گلوکار بلال سعید بری ہو گئے ایڈیشنل سیشن جج محمد مشتاق نے بریت کی دخواستے منظور کرتے ہوئے دونوں کو بے قصور قرار دے دیا سبا قمر اور بلال سعید نے عوامی جذبات مجروح ہونے پر معافی بھی مانگی تھی لیزن ہیڈ ڈائنز آپ جان چکے اور آپ بات کریں گے آج کی ٹاپ اسٹوری سے مطالق تو آپ کو خبر دیں کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے افواج پاکستان کو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا جانے پر آئی ایس پی آر کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے ترجمان پاک فوج کی جانب سے اپنے بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلح افواج کو سیاسی گفتگو میں گھسیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پاک فوج کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل میں شامل کرنا سختی سے منع ہے غیر مصدقہ ہتا کامیز اور سیال انگیز بیانات انتہائی نقصان دے ہیں ناظرین یہ رد عمل مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز کی طرف سے پتہ جنگ میں جلسے سے خداق کے دوران بیان بازی پر سامنے آیا ہے ماضی میں بھی کئی بار سیاسی جماعتوں کی جانب سے پاک فوج کے خلاف ڈھکے چھپے الفاظ میں بیانات دیے جاتے رہے ہیں تاہم اب آئی ایس پی آر کی جانب سے اس عمل کی مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاک فوج کو سیاسی معاملات سے دور ہی رکھا جائے دوسرے جانب ایبت آباد نے کپتان کا خداب حکمت کو ایک آنکھ نہیں بھایا عمران خان نے وزیراعظم کو بزل اور ڈاکو قرار دیا اور کہا کہ وہ بیس لاکھ لوگ لے کر اسن آباد آئیں گے جس پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ایبت آباد جلسے میں ریاست پاکستان آئین پاکستان اور قومی اداروں کو چیلنج کیا جس پر ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے انہوں نے عمران خان کے بیان کو ملکی حالات خانہ جنگی کی طرف لے جانے کی کوشش بھی قرار دیا نظرنا بات کرتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر سے مطالق تو آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان میں تھیلسیمیا کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے کوئی قانون سازی یا آگاہی نہ ہونے کے باعث یہ موضی مرض اگلی نسلوں تک منتقل ہو رہا ہے اس والے سے تھیلسیمیا کے مریض بچوں کے لئے کام کرنے والے تنظیم قلب ویلفیر فاؤنڈیشن نے ایک ادم آگے بڑھاتے ہوئے حکومت کو مختلف تجاویز پیش کی ہیں اور ساتھ ہی ہر ممکن تعامل کی یقین دہانی بھی کروائی ہے اس بارے میں مزید بات کریں گے تنظیم کے فائننس ڈائریکٹر بابر حیدر صاحب سے جی بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمد وقت کا بتائیے گا کہ پاکستان میں اس وقت تھیلسیمیا کے مرض کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور اس جان لیوہ بیماری کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تھیلسیمیا کا مرض ہے وہ زیادہ حد تک فیل رہا ہے اور ہر سال پانچ ہزار سے زیادہ نئے بچے جو ہیں تھیلسیمیا کے آئے ہیں تو اس کی روک تھام علاج کو اس کا ممکن تو ہے لیکن انتہائی زیادہ مشکل ہے جس کے لیے گورنٹ آسان کے لیے بھی یہ ممکن ہی ہوگا کہ مختص کے جائے اور لوگوں کو بچوں کا بہن میروہ ساتھ دے جائے یہ ممکن ہے لیکن انتہائی زیادہ مشکل ہے لیکن میرے خیال میں ہمیں اس کی پریونشن کی طرف دیانا چاہیے اور پریونشن کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں جو نئے لوگ آپ اس میں شادی کر رہے ہیں انتقاف سے پہلے ان کے لیے جبابر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا ناظرین نیا ٹائم بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.nayatime.com احس شامور احبان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ